آج کی میچ کی طرف جانے سے پہلے ہم کل کی میچ کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن پاکستانیوں کے لیے ایک یادگار دن اور اسی حوالے سے ہم چلتے ہیں ذرا انڈیا کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہمارے پاکستانی لیجنڈ سوپرساز عسیم اکرم مقای یونس مصفہ الحق اینڈ بہاب ریاض جنٹلمن افکورس جب ہماری ٹیم بھی ہارتی ہے تو ہمارے لوگ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ لحاظ نہیں کرتے کہ سوشل میڈیا پر تھوڑا سا انسانوں کی طرح تھوڑی سی وہ کمی چاہیے مگر بدتمیزی کا عالم ہے جو برپا ہو جاتا ہے اور بڑی بے حکوفیاں کرتے ہیں غلط طریقہ کار ہے لیکن مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہماری ریسرچ ٹیم جو تھی ساری اے سپورٹس کی وہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کر رہی تھی انڈین پلیئرز کے اور اس پہ ایک میں نے ایک چیز دیکھئے اور آپ چاروں سے میں جاتا ہوں کہ آپ سب اس پہ کومنٹ کریں محمد شامی جو ہے جو کہ ایک بڑے زبردست بولر ہے بہترین بولر ہے ان کے اوپر خاص طور پر بہت زیادہ بتمیزی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہوئی ہے عجیب عجیب بہہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ تم مسلمان ہو پاکستان دفع ہو جاؤ پاکستان سے پیسے کھائیں تم نے پاکستان کے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور حالانکہ بہت سارے اور پلیئر بھی ان کے جو ہیں وہ کل فیل ہوئے نہیں ہو سکے ہو جاتا ہے برا دن آجاتا ہے کسی اور کو نہیں کیا گیا only محمد شامی has been targeted and i feel that's really 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 very sad the game has to be separate from all of these things you've worked with محمد شامی hasim you've mentored him tell us more about him yeah he is a i met him first time when he was very young comes from a little town outside delhi i think faridabad if i'm not mistaken اور پہلے تین سال جب پہلے سال میں اس کو ملا ہوں اس نے مجھ سے very down to earth very simple کہ جی میں نے بولنگ سیکھ رہے ہیں مجھے ائرپورٹ چھوڑنے جاتا تھا کے لئے مجھے پک کرنے آتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ٹائم گزار سکوں so he learnt very quickly انڈیا کا main performer ہے دیکھو یہ زیادتی ہے match یہ game ہے میں ہم کب سے کہہ رہے ہیں انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو player تو اپنے ہیں نا player اپنے ہیں ان کو ایسے زیادتی کرنا i can imagine must be going through کہ اپنے ملک میں آپ سے یہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کس درد سے گزریں گے psychologically you know physically mentally everything اور باقی کسی کو کچھ نہیں کہا so that shows کہ آج کل کے دور میں یہ سوشل میڈیا سے میں ایک چیز سکھا ہوں میں یہ چیز سکھا ہوں کہ میں دو لائنے پڑھ کے وہ جو بندہ یا بندی یا فیک اکاونٹ whoever it he may be or she may be I can understand exactly what sort of person they are and what sort of background they come from بالکل دو لائنوں سے پتا لگ جاتا بالکل پتا چیز کہ فرسٹریڈ بندہ ہے بتمیز بندہ ہے کیا بیگراؤنڈ ہے criticize ضرور کرو but that's it move on یہ گورے باہر کے ملک بھی تو ہے آسٹریلیا انگلینڈ ہارتے ہیں اگلے دن بھول چکے ہوتے ہیں یہاں پہ تو اب پچیس پندرہ پندرہ سال نہیں بھولتے یہ بالکل ایسے ہی ہے ایسے ہی صورتحال ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور آج کل ساری سارے انڈینز ابھی میں نے ہرشا بھوگلے کا ٹویٹ دیکھا ہے ایک دو اور کا ٹویٹ دیکھا ہے they all saying we support شامی یہ سٹیج آگی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اس کے اپنے ہی بدنے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ we support we support اس کی وجہ ہے کہ بات یہ ہے کہ you cannot control everybody جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہیں اور different قسم کے لوگ ہیں کئی psychological case اس قسم کے لوگ مطلب ہے آپ کسی کوئی انٹرول نہیں کر سکتے نا آئیے گی میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو آپ نہیں کہہ سکتے but there are always people like that جو اس قسم کی چیزیں گرہی جو غلط ہے بلکل غلط ہے ہر ہر جو پلیئر ہے وہ اندر جاتا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور آپ اس کی جو پریویس ساری پرفومنسز ہوتی ہیں اس کے مطلب ہے پھر آپ ان کی جو انہوں نے match winning پرفومنسز دی ہیں وہ بھی اس کو واپس لے دیں اس کا credit آپ لے لیتے ہیں اور جب مجھے یاد ہے 2017 میں جب بھمرہ نے even no ball کی تھی جس پر فخر زمان آؤٹ ہوئے تھا تو انہوں نے بقاعدہ ایک وہاں پہ وہ ایڈ بنا دیا اس قسم کی چیزیں اتنا آپ کا سٹار ball number one baller ہے اسی طرح پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میرا نے خیال کہ پاکستان میں اس نویت کی situation ہوتی ہے مزبا جہاں پر کسی کو مینے ہوتی ہے میں نے پڑھے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کسی کو ایک لاؤٹ کرنا on the basis of their faith I don't think that happens that doesn't happen this is what is happening Wahab your present player آپ social media پہ بڑے محترق ہیں تو آپ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں بکھال کیوں حصر ہے محترق محترق I like that متحرق متحرق ہوتا ہے سمجھ آگی نا سمجھ آگی نا متحرق تو آپ کی چیزیں وہ جواب نے کہا وہ وہی ہے وہی ہے exactly یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ نے کہ جب criticism تو میں ایک بھی but یہ جو پرسنل اٹیک ہوتے ہیں جو بدتمیزی ہوتی ہے مسلم بھائی بڑا ڈیمورالائزنگ ہوتا ہی ہے میرے ساتھ 2017 جو ہمارا چیمپئنز رافی تھا پہلے مائچ پہ مجھے مار پڑی اور پھر میں انفیٹ بھی ہو گیا دوننگ دے گیم یہ وہ کافی لوگوں کا criticism جو تھا وہ مجھے لینا پڑا اور جب میں مطلب فون یا ٹویٹر پہ جاؤں یا ویسے کہیں پہ جاؤں یا یا ایسا لگتے ہیں کہ آپ کئی سے گزر بھی رہے ہو تو لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی ایسا جرم کر دیا جس کی کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں مافی ہے ہی نہیں اور وہ بھول جاتا ہے کہ آپ نے پیچھے کیا کیا سرویسز دیوئی ہیں اپنی کنٹریز کو تو ایسا پلیئر وہ بہت مشکل ہوتا ابھی جتنا مرضی سارے ٹیم میٹس جتنا مرضی جسے آپ بات کر رہے کومنٹیٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ we will support شامی we will be supporting شامی لیکن اب اس کے اوپر کیا گزری ہوگی ہی نیو کہ وٹ ہی اس گوئنگ تھو وہ ڈیمورالائز ہوگا اس کے اوپر اکرڈیشنل پریشر ہوگا نیکٹ میچ ہوگا اس میں کھیلے گا نہیں کر سکے گا کر سکے گا سو ان چیزوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور پھر ایسے ایسے لوگ ٹویٹر پر آپ کو میسیج کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو پر کمنٹ کرتے ہیں تھراؤاؤٹ ہر سوشل ویب سائٹ پر کہ جیسے ان کی اپنے گھر میں بہت سنی جاتی ہے یا ان کی وہاں تو سنی جاتی نہیں مطلب وہ مشکل ہے آپ دیکھیں کسی نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ شامی ان کی تیس سکار کی سب سے مین بولر ہے وہ he is the strength for their test team red ball he is their strength in the white ball one dick ٹھیک ہے ٹی ٹویٹی میں ایک میچ ہوا ہے ہم لوگا اچھا کھیلے ہیں کسی نے یہ نہیں نہیں سمجھا کہ پاکستان نے اچھا کھیلا ہے موقع نہیں دیا everybody tried their level best everybody tried to get wakits or score runs تو کسی نے کسی کو ہونے ہیں شا but this is very demoralizing for the player کہ یار میں کھیل بھی رہا ہوں میں perform بھی کر رہا ہوں پھر مجھے باتیں بھی سننی نہیں ہیں پھر اپنے ہی لوگ کہہ ہیں کہ یار اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے اور سب سے مسلم ہونے کی وجہ سے اس کو تارگٹ کیا جا 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 جی وقت پھر یہ پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے بھی مسلم کھیلا کرتے تھے حضر الدین تھا اور بھی مسلم کرکٹرز انڈیا کی ٹیم میں کھیلا کرتے تھے یہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک تو سوشل میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا that's the way to go now آپ اس کو ڈنائے نہیں کر سکتے the best way جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ just just stay away from سوشل میڈیا especially players جب آپ کرکٹ جب آپ کا کریئر رہا ہے تو I think you don't want to hear all these things because یہ آپ کو نیچے ہی لے کریں گے اوپر بہت کم بہت کم اوپر لے کریں گے they will argue the present players that this is kind of need of the air ہمارے دور میں ہوتا نہیں but we see بھائی پھر then you have to face this then you know there is no way then either be mentally strong enough to handle it be mentally strong enough to handle it or you know just stay away from it but again our prayers and best wishes for Mohamed Shami you're a fantastic fastballer I don't know if this reaches you or not but our love and prayers from this side of the border and we know you're going to bounce back and ignore the hate there's no place for hate and violence in this world we have enough of it we need to show love and respect for each other with that